چار سال بعد جاری انقلابی اپنے خود ساتھا جلا وطنی ختم کر کے ایک بار پھر سے ملک کو لوٹنے کے لیے واپس آ گیا اور سوچ وہی پرانی عورتوں کی ذاتیات پر حملے کرنا اور یہ وہی شخص ہے جو سائی زندگی اپنے گھر کی خواتین کو استعمال کر کے ڈیل اور ڈیل لیتا رہا ہے پٹوالیوں کی بیمار ذہنیت کو دیکھ کر میں اکثر سوچتی تھی کہ کوئی شخص اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے مگر جب تربیت کرنے والے ایسے ہوں کہ جب وہ اپنے مخالفین کی عورتوں کی ننگی تصاویر جہاں سے پھکواتے تھے تب سے لے کر اب تک ان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں آیا جن کے لیڈر کی بیٹی یہ کہتی ہو کہ میرے پاس غیر مردوں کی نازیبہ ویڈیوز موجود ہیں ان کے سپورٹر سے آپ کسی خلاقیات کی امید کیسے رکھتے ہیں پیپلز پارٹی سے جتنے بھی اختلافات ہو لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ ان کے سپورٹرز اس حد تک گھٹیا نہیں جتنے گھٹیا پٹواری ہیں اور اگر اپنے خواتین کی عزت کرنی ہے تو عمران احمد سے سیکھیں جنہوں نے اپنی مرہوم والدہ کے نام پر ہسبتال بنا دیئے مگر اپنی ماں کی مہیتیں پارسل کرنے والے اس بات کو کیا جانے چار سال بعد جاری انقلابی اپنے خود ساتھا جلا وطنی حتم کر کے ایک باپھر سے ملک کو لوٹنے کے لئے واپس آ گیا اور سوچ وہی پرانی عورتوں کی ذاتیات پر حملے کرنا اور یہ وہی شخص ہے جو سائی زندگی اپنے گھر کی خواتین کو استعمال کر کے ڈیل اور ڈیل لیتا رہا ہے پٹواریوں کی بیمار ذہنیت کو دیکھ کر میں اکثر سوچتی تھی کہ کوئی شخص اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے مگر جب تربیت کرنے والے ایسے ہوں کہ جب وہ اپنی مخالفین کی عورتوں کی ننگی تساویے جہاں سے پھکواتے تھے تب سے لے کر اب تک ان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں آیا جن کے لیڈر کی بیٹی یہ کہتی ہو کہ میرے پاس غیر مردوں کی نازیبہ ویڈیوز موجود ہیں ان کے سپورٹر سے آپ کسی خلاقیات کی امید کیسے رکھتے ہیں پیپلز پارٹی سے جتنے بھی اختلافات ہونے کی نیک بات ماننی پڑے گی کہ ان کے سپورٹرز اس حد تک گھٹیا نہیں جتنے گھٹیا پٹواری ہیں اور اگر آپ نے خواتین کی عزت کرنی ہے تو عمران احمد سے سیکھیں جنہوں نے اپنی مرہوم والدہ کے نام پر ہسبتال بنا دیئے مگر اپنی ماں کی مہیتیں پارسل کرنے والے اس بات کو کیا جانے